لیکن اللہ دا جڑا سب تو پسندیدہ دینے ہوئے دین اسلام آج جی میں لسج میں تسڑا چاہنا بھی اللہ نے دین اسلام نو دی کیوں پسند اللہ نے دین اسلام نو ساٹھے تک پہنچا ونوستے ہستیاں بھی ہو چھنیاں جیڑیاں جو بولن تسچوے سارے بولو بلی بسم اللہ حیدری جو بولن تسچوے جو ویکھن ہو حق ہو یعنی جیڑے ماسوم ہو بہت اللہ نے ماسومین دے ذریعے نا الاسلام نو ساٹھے تک پہنچا ہے ماسوم دی تریف کیا ہے وہ نہیں ہندہ جڑا گناہ نہ کرے ماسوم وہ نہیں ہندہ جڑا گناہ نہ کرے ماسوم وہ ہندہ ہے جس تو گناہ ہووے ہی لئے سارے بہی معصوم ہندہ جس تو گناہ ہووے ہی لئے دین اسلام دا جڑا اللہ نے سب تو پہلا خلیفہ مکرر کیتا اس پہلے خلیفہ دا نام ہے حضرت آدم انہوں اللہ نے آدم رو بڑھایا انہوں اللہ نے آگیا سارے سجدہ کیا سارے سجدہ کیتا اللہ ابلیس 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 اللہ نے آلا ڈالا ہے اللہ نے پیادہ میں صرف تین مندہ صرف تین مندہ پہلا جملہ فضیلت تا جناب دیا جو لئے ہیں پہنچا رہے ہیں صرف تین مندہ اللہ کیا جے تُو صرف من مندہ و تیرے تے صرف لانتے شاید میں سمجھا نہیں سکیا حیدری تیرے تے صرف اچھا دنیا دی خواہ جیڈی بڑی تو بڑی عدالت ہوئے ہر عدالت دی آخری تو آخری یعنی بڑی تو بڑی سزا ہوں دی یہ سزا موت اس تو بڑی کوئی سزا ہے پوری دنیا دی ہر عدالت دی آخری تو آخری سزا سزا موت سر نہ حلے زبان حلے اللہ دی عدالت دی سب تو بڑی سزا لانت سر نہیں ہلانے بھمت بھائی شیطان جو سجدہ نہیں کیتا اللہ موت کیوں نہیں دیتی شیطان مار کھڑے گا کیونکہ تو حید جان دیئے بندہ مار گیا تو جان چھٹویں دیئے لانتو سزا صدیان دے بعد قبر اچھی پچھا نہیں چھوڑے بسم اللہ حیدری اللہ کیا تیرے تے لانتے تو میرے دربار تو نکل جا اچھا کیا نکل دا ہاں پر عجر مگدہ جڑی یہ نمازہ بڑھتا رہے ہیں تیری بارغائج دیکھتا جڑے نمازی ہوندے نا عجر موقع دمانگ لیا اللہ کیا مانگ کے مگدہ پیادہ میں کوئی قیامت تک زندگی اتا تھا اللہ کیا قیامت تک نہیں ون وقت معلوم تک کیونکہ محرم ہے اس قصر اتنال ساٹھے سنی بھائی بھی مجلسے چھانے نا تو میرا دل ایک پیغام پہنچے وقت معلوم تک میں اللہ نے تین زندگی عطا کر چھوڑی تردہ پہ یا تردی جاتے توحید آوازہ شیطان اتنی زندگی جو منگی یہی اتنی زندگی نکرے سے کیا بیادہ جس آدم دے بدلے میں اپنے دربار چھوکڑے اسے آدم دے پتران دے رستے تھے ونباسا اسے آدم دے اولاد ہو سی اسے آدم دے پتران دے مہچوں نبی بشر ہے شاید میں پہنچا نہیں رہے اگل دن سمجھ آ رہی ہو ضرور بولے نبی بشر ہے نبی بشر ہے نبی بشر ہے میں نا کھاوا من شیطانی ناکے ہجاب ایک قدرت تگیانیاں پیدا ہوئی ہیں اللہ دوازہ شیطان غلغا اور نال سونا اگر تو آدم دی اولاد نو زلیل کرسے بات میں بھی ملنگانے حیدر اکرار دی ایک جماعت بڑے سا سارے بھئی حیدری اللہ دوازہ اگر تو آدم دی اولاد نو زلیل کرسے پھر میں بھی ملنگانے حیدر اکرار دی ایک جماعت بڑے سا اللہ دوازہ تو نبی بشر ہے نبی بشر ہے نبی بشر ہے اکویسیں ود کالے چولے پوا کے ہتھاں تے کھڑیاں پوا کے ہتھاں چھ متاراں نہ پا کے گلی گلی نگر نگر نبی بشرہ کھڑا لیاں تے لانت دیاں تصویہ نہ کراماں میں نو رب بینا آگے سواجو ہے جنہی ساہبا میری علی سنت بھائی قطبی زین اچھے اے بات رکھ کے مجلس اچنا میں کسی نبی تو بد کسی نمت دیا بھائی جڑی صاف گلے دین اسلام میں جس دی بھی جتنی بھی عزت بھی وہ رسول دی وجہ دی دین جس دی جتنی بھی عزت بھی بھائی نعرہ ماردن کسی ہستے کیوں ہوں بھائی مولدنا چینر یا سارے حیدری یا علی ابن عبیتہ یہ ڈیوٹی ہوں دی یہ سائیاں دی طرف ہو سارے ڈیوٹی پڑھنا ہے پڑھنے دیوٹی سننا ہے مولدی اپنی اپنی صاحبی سارے انہیں مسلمان ہیک پھوڑا ہے زندگی ہوگا ہے سارے بھائی حیدری دین اسلام میں جس دی بھی جتنی بھی عزت دے وہ رسول دی وجہ دے اگر صحابہ دی عزت دے تو بھی رسول دی وجہ دے اگر ازواج رسول دی عزت دے تو بھی رسول دی وجہ دے اہلِ بیعت دی عزت دے تو بھی رسول دی وجہ دے بندے آتے ہیں جن فلانے نو مندے ہیں فلانے نو نہیں مندے ہیں اسنو بی مندے ہیں فلان بھی ٹھیک ہے فلان بھی ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ممبر پاک دن تو اصل دنالک پیغام دن آپ انو دے رہے ہیں جن تو مند ہے اسی حسن بی مند ہے جن اسی مند ہے تو حسن بی من پر بندہ ہو جس بندے تھے حسن دیمار راضی ہو جست محمدی تھی راضی ہو ان ساٹھے براد رہاں دے لے سننا دیاں کتاباں جڑی صحاب دی تعداد دے ہوئے ساٹھے پندرہ ہزار شیعہ دیاں کتاباں جڑی صحاب دی تعداد دے ہوئے ساٹھے ساتھ ہزار ساٹھے ساتھ ہزار دے نام لکھے گئے تھلے علمان ایک نوٹ لکھے انہاں کیا ساٹھے ساتھ ہزار اور ساٹھے پندرہ ہزار نویں کٹھے ہیں کریے اِنہ سارے آن دے وچوں سات صحابی ایسن جنا دینا مثل ہے جنا دینا نظیر ہے میں نے اپنی بڑھائی دا لطف نہیں آرہیا جتنی دیر تک میں ستان دے نام نہ دسا تُسے کتنی واوا کر سکتے اس ستان چو پہل آؤ ہے جن جنت دے وارس نانا سلمان سریندے ہیں پہل آؤ ہے جن جنت دے وارس نانا سلمان دوہ ہے ابو زرگفاری تریہ ہے مقداد بن اسود چوتھا ہے ہمارے یاسر پنجمہ ہے ابو یوب انساری ستا ہے جابر بن عبداللہ انساری ستما آؤ ہے جڑا روش فویت سورج نہیں چڑھدا بسم اللہ سارے بھائی حد اچھے کرو ہے ستما آؤ ہے جڑا روش جاوے پہلا سلمان محمدی دعا ابو زر جڑا بے زار تو ابو زر بڑے ہیں تریہ مقداد بن اسود جڑا انتہائی ضعی فید عالم میں چھے مدینہ دی ہر گلیے چھے ہر دروازے تھے دس تک دیکھیا تھا بلے آئے نہیں ہاں کھلیے چوتھا ہمارے یاسر پنجمہ ہے ابو یوب انساری چھتا جابر بن عبداللہ انساری اُن ملائے تھا اللہ بندہ ضرور بولے ستما آؤ ہے جس آزان اچھ پہلی دفعہ لی اُن ملی اللہ پڑے جنابِ سلمانِ محمد اُٹھی ہے داڑھی نال سارے جانتے ہیں سرکار مہاری جن دی بھی باگ دے دروازے تھے اُچان صحافی کٹھے ہوگے ایک دن جنابِ سلمان کے کول آگے اُنہا کہ سلمان تیری ڈیوٹی ہے درِ زہرہ تھے سراج سانو داستہ صحیح بھئی درِ زہرہ دے جڑی اُتلی لکڑے وہ تغر دیئے یا بیری دیئے اولادی قسم میں آج دے دن تیسری جگہ تے حاضری ہے اس جملے تھے ماتمیاں اتنی دعا دیتی ہے میں لفظاں بیان ہی نہیں کر سکتا جو دے سو میں محبت سمجھ کے قبول کرے سا جملہ بی بی دے دروازے دیزدہ ہے اتنا وڈا پڑھنا نہیں تھوڑے دلاتے نقش کرنا ہے انہاں پوچھے سلمان دروازہ زہرہ دی جڑی اُتلی لکڑے تغر دیئے یا بیری دیئے جنابِ سلمان دے چہرے تے جلال آیا انہاں دے پاسے دیکھے دیں تو انگل کریں دیں ہایا نہیں آندہ میں کدھی سیر چاہ کے ڈٹھا ہے اچھا بات بنیانو میں بے کہ مولا نا لی ڈریکٹ ہو جانا ہے یہ ساریاں پریشانیاں ساڑے واس تھی رہ گئیں مولا تا صحیح اے ساڑے آل تے مولا تا دھیانی کوئی تھی مولا ساڑے تھی رازی کوئی تھی چھتے امام دی بارگاہ چھیک بندہ آگیا تیا کر لگا مولا بڑے گریباں بڑے مسکینہ مولا فرمایا پھر انج کر دے آن ایک سودہ کر لیا سامنے پہاڑ پہ عوید ہیں تن سونے دا بنا دے تو سونے دا پہاڑ لے جا ساڑی ولایت سن واپس کر دے مولا کائنات بھی سونے دی بنا دے ہو پھر بھی تھاڑی ولایت واپس نہ کر سن سرکار ہم ہے پھر وقت دے امام دے سامنے جھوٹ بولے نیتن شرم نہیں آن دی تیرے جے امیر ہی کوئی اللہ دی کائنات دے چکے اے سرکار ابو ذر گفاریو صحابی ہیں مولا لی دے گولا ہے تو آ کر لگے مولا میں مکروزہ میں کرز دے منہ تو غریبہ سرکار فرمایا پریشان نہ ہو تیرے مالک جو امیر ہے مولا فرمایا ابو ذر بھی یہ تھکتا نہیں ہے مولا فرمایا ابو ذر فلان جگہ تھے جا فلان فلان رستہ اختیار کر فلان جگہ تھے جا اُتھک پتھر اُسی جڑے ملنگانہ مزاج بیٹھے ہو پتھر ہٹاویں کہ تھلے کچھ سنگریزے ملسے اُنہا نو جا کیا کیا یا علی مدد ابو ذر آدھا میں ٹرپیہ جو مولا دسیہا اُن بھئی سیرنا علی زبان اُحلے جڑی روٹی بادشاہ میر المومنین دے در تمہنگ کے کاندی آدھا جو مولا دسیہا ایک پتھر آیا پتھر میں ہٹایا سنگریزے میں ہتھانتے چاہے اُنہا نو میں کہا یا علی مدد اُس ہونا بڑھ گئے بسم اللہ زندگی ہوئے یا علی دوڑی بیادہ میں سونا فروخت کر کے کرزدہ کیتا اُنہا تُردہ آندہ ہیں اُنہا میرے کلو بیٹھا نہ جاوے اُنہا گل پچے نہیں کوئی بھندہ ملے دوسن میں گل دسا میں اشارہ کرنا ہے گل دوسن آپ سمجھنی ہاتھ ایک صحابی میرے کول آیا اُسوں میں سارا ماجرہ دسیہا جی میں مولا دسیہا پتھر ہٹایا یا علی مدد آگیا سونا فروخت کر کے میں کرزدہ کر آیا اُس صحابیہ کے عبودر گل سن جیڑا سونا بچے آہا کوئی نہیں بیٹھے تو اسی مجلس سے اُس اگر ہوتے میں اُس سے جگہ تیرا قائم اُس اگر ابودر تاں ہی تاں ہی تاں میں تینو آگیا ہے کدھی کدھی ساڑھے کولی بیٹھا کر اُس صحابیہ کے عبودر اگر زندگی ہے تو پھر مکروز ہو گئے ہیں میں دیکھ سکتا کتنے ہتھ ہیں جیڑے مولا دیزت تجھ بلند ہو سکتے ہیں پھر مکروز ہو گئے ہیں تو پھت کے کرسیں عبودر آگیا کرنا کیا ہے آکھنا تاں صرف اتنا ہی ہے نا یا علی مدہ بشمالہ بہدری یا علی مدہ بشمالہ بڑی دنگی ہے آکھنا تنسی نے پھت رہی ہے سرکار بلال حمشیوں صحابی ہیں کہ ظالمہ نے جنہ دے پیٹ دے اُتھے پتھر رکھے پیٹ دے پتھر رکھے انہاں کیا بلال ہوندہ اللہ نو مندہ اُسا کہ بلکل مندہ اُنہاں کیا بلال اللہ نو کی نہیں ڈٹھے ہی اُسا کہ یہ ڈٹھا تو کوئی نہیں اُنہاں کیا پھر مندہ کیوں ہیں بلالہ کیا مندہ تاں محمد نے دسیعہ اللہ ہے آمد اندسان صحابہ دی تریف کرندہ طریقہ کیا ہے اور سنندہ صلیقہ کیا ہے اچھا رسول خدا دے دور اچھنا ایک بڑیہ عورت اسی نبے سال دی بڑیہ ضعیف عورت سرکار دی خدمت دی چھاظر ہو گئی یا کہ لنگے سرکار دیر ضعیف ہو گئی ہیں دنیا 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 لیے ہیں تو مندہ سو میں جنت بجھ بنینا یا کوئی نہ اُچھن آئی ہیں جنت بجھ میں جانا یا کوئی نہ سرکار فرمائے تو جا کسے بڑھ رہی ہے جنت بجھ بنینا یا کوئی ہے وہ اس جناب علی صحیفہ عورت بجھ اس رونا شروع کر گئی تو اسے بڑھ رہی ہے جنت بجھ جناب روندی ٹردی 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 آ رہی ہے اب کو جناب عباس سے منہ عبدالل مطلب پہیا وہ نہ پوچھیا بڑھیا رو کیوں رہی ہے وہ ساکہ ہونے حضور دی بارگاہ چھوائی ہیں کہ حضور در سے ہے بے کسے صحیفہ عورت نے جنت بجھ نہیں مجھ وہ ساکہ جناب بارشاہ کے کوئی گل نہیں میرے نال او حضور دی بارگاہ چھل دیاں تو تُسی فارش کر دینا ہے بڑھی اٹھ روپے جناب بارش بھی نالٹھ روپے سرکار دی کھرمت جہازر ہوئے حد بان کے جناب بارشاہ کے لگے سرکار تُسا فرمائے بڑھ رہی ہے جنت بجھ نہیں مجھنا سرکار فرمائے اٹھا سفارشی نہ پان کسے بڑھ رہے جنت بجھ کوئی نہ ہو مجھ ضعیف چھوپنا کر جاوے آئے مجلس سے وہ جناب جناب عباس دیکھے آؤ سالے پاس سے جناب عباس اگر بھی تیرہ تیرہ بیڑا بیٹھا انتوں میں روندے ٹردے آن دے یا اگو جناب بلال حبشی دی آمد اپنے موضوعی چھو نہیں نکلے بلال آکھے چاچا رو کیوں رہے ہو انہوں کے حضور دی بار گاچھو آئے ہیں سرکار آکھے نا بڑھ ری جنت جبنینا ہے وہ جناب بلال آکھے چھو ٹردو نا اللہ انہیں سفارش کر دینا ہے سرکار دی بار گاچھا ایک قدمہ تیات لاکھے سرکار بلال پہ انہیں سرکار دوسرائے کی فرمائے ہیں کہ نا بڑھ ری جنت جبنینا ہے کہ نا سرکار برمائے ہیں سفارشی نہ بڑھ کسے کالی جنت جبنینا ہے کونی یار حاضر کونی بیٹھے دی اے دری ان ترہوے ان جڑا بندہ جے تک مفت مجلے سون رہے ہیں اس ورس تے میں جمعلا کل گا ترہوے روندے ٹردے نکلے نا یا گوہو نکلے جہاں دے چہرے چھو نور دی یا لیٹا پہ یا نکل دی حسن دے بابی دی آمد ہوئی سرکار فرمائے بلال روک کیوں رہے ہیں چاچا روک کیوں رہے ہو اے بڑیا کیوں رو رہی ہے انہ کے حضور دی بارگاہ چھو آ رہے ہیں انہاں فرمائے نہ بڑھ ری جنت جبنینا ہے نہ بڑھ رہا ویسی نہ کالا ویسی بریت اسلام دے پہلے تاجدار دے چہرے تے جلال آیا سرکار فرمائے تُسا کلام مصطفیٰ نو سمجھا کہ بڑھا جوان ہو کر جائے گا کالا گورا ہو کر جائے بیدر بڑھا جوان ہو کر جائے گا کالا اے اوئی صحابی انسرکار بلال ابشی جن انسرکار فرمائے بلال جلدی کار کعبے دچھتے چڑھ کے ازان دے اور ایک گلزے نہیں ترکڑا کسے نے جناب بلال ابشی نے جا کے کعبے دچھتے نہیں چڑھ آئے اے ڈے ڈے کاتے بندے اس دور جھان جڑے ایک کے پوٹھتا ناشتہ کر دیا کسے نے جا کے نہیں چڑھ اور اس سوال کمیں چڑھے آئے غلام حسن غلاف کعبہ نب کے بسم اللہ بیت اللہ دچھتے کھلیوں بنے آکے ابھی کالے نوٹھڑا چھوڑے آنے انہوں نے کہا بلال جلدی کار آزان دے جلدی کار آزان دے من بھائیان دسیہ ولایت اللہ مجمعہ دسارے ولایت اللہ لوگ تشریف فرمائے جملہ حدیعہ پہ کردہ کعبے دچھتے کھلو کے جناب بلال آواز بلند کر کے پیادن یا رسول اللہ جی بلال بیٹھا مولا ایک مسئلہ در پیشے مولا فرمائے کیڑا بلالہ کیا فلان گلی یہ چھزان دی تھی مو کی تاہ کعبے علی پاس سے بیت المقدس چھزان دی تھی مو کی تاہ کعبے علی پاس سے مسجد نبوی چھزان دے ناہویں مو کر دا ہویں کعبے علی پاس سے یا رسول اللہ مسئلہ در پیشے میں آن کعبہ دے اتے بیت اللہ ہے میرے تلے ذرا وضاحت فرماؤ کیڑے پاس سے مو کر کے ازان دے وہاں سرکار فرمائے بلال آج تو بعد سوال نہ کریں سوال لکھ دے مجمیچ نگاہ مار جڑے پاس سے میرا پھیرا علی کھلوتا ہے اسے پاس سے مو کر علی حیدری جس پاس سے میرا پھیرا علی کھلوتا ہے اسے پاس سے مو کر کے ازان ازان بچا ونہ لے حسین دیا بھینہ جنگلہ چھرل کے مرکے بچ گئی ازان گیا دین بچ گیا اسلام دین بچا ونہ لے حسین دیا بھینہ دو محرم ہو گئی چند دن دا مہمان زینب دا برا مولادی قسم تسی نصیبان لے مقدران لے تو انو روکن اللہ کوئی نہیں مجبوری عباس دی مہینہ دی آج غریبان دی تیاری دی پہلی مجلس پہ نہیں ہے وہ وطن تو طور پہ یہ جن وہیڑے چھٹورن دا وال نائی حضورن زاکر پڑھتے ہوں دیا بطن بہن چنگی شاہ دیکھوئی بولو یار پرانے زہدار بیٹھے ہو مہمان دیا چھولیں جو مسائب سن دیا یہ بطن بہن چنگی شاہ دیکھوئی رہن دے وے تا کنہ راویاں لکھیا جو محمل دیگر پھرے کنہ لکھیا جو رات پھرے مولا دی قسم جنہ دیگر لکھی وہ بھی سچے جنہ رات لکھی بولو وہ بھی سچے تری ہائے نہیں نکلے کائنات رو رہی مظلوم دے غم دو محرم پہلا لفظ مسائب دا پیاد جنہ دیگر لکھی انہ محمل باندھے دیتھے جنہ رات لکھی انہ محمل پر دی 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 نانے دی قبر تے قرآن پہ پڑھ دی آنی اس ملاؤ دا قصد آیا ہے جس خط دیتا ہے میرے مولا حسین سرکار فرمائے خط میں نو نہ دے اپنے کول رکھ مولا پڑھو تر سہی حسین فرمائے اس لے فردہ رہے ہیں جدا لکھ دے رہے ہیں حسین فرمائے مغرب دنی مال کھڑ کے مولا دی کہ میں ڈردہ کلو تھا اگلی گلت ان کی میں سناوا دربار علی پاس تر اراد کی تانے یا بھین بھراد دامن اچھت پائے آج بھی میں تیاری دی مجلس پڑھنی ہے کل بھی تیاری دی مجلس پڑھنی ہے مگر اے جڑا جملہ پیادہ نا یہ لفظ سمجھے آتے تائن دعا تیاری دی میں سانی سانی سمجھ جتنے بھی جوانا سادات دے اے شاگردن مولا پاس اور جدو مولا پاس بلانگن آویا تو ساڑ نا مرین مطلب حق لان اے اکبر قاسیم اون محمد اباس جلال آویا جلال دا قدم زمین تے آویا زمین اباس دے قدم دا بھار نا سان دی بد شاگر تلوار جوانا جو ساڑے استاد تے اوکھی بن گئی جنہ دیا گھر رہن دے چھتا تے اللہ ملکی انہوں بھین دا بھراد دا من اچھتے کتنو فضل دی ماں اتھا آئی جتا غازی اباس پتر نو پیار پھے کر دے آئیں پیو پتر دے پیار اچ دخل اندازی نس کیتی دروازے دے نالوں آکے بھے گئی تھے ہولے ہولے وین کر کے بھے آئی وہا غربہ تھا یار جڑے علمہ لے دے نو کر بیٹھے ہو اباس مولا ایم اٹھے جی میں پکی انگیز لگ دے اچھ آواز کر کیا فضل دی ماں میرے جیندیاں غربہ دے وین بیوی عدی اباس تمہیں جیندیاں تیرے جیندیاں او دربار اچھ اللہ بیا وین اکھ میرے لے پاس دیکھ سو تے انشاءاللہ ہر بندے دیا گوزو کر سکھ انہوں بین دا پی رات دامن اچھ تھے انہوں اباس انہوں جلال آیا انہوں شاگردہ تلوارا چاہیاں آون محمد تھے دید بیوی دامن نہیں چھوڑیا سجاد تھے دید بیوی دامن نہیں چھوڑیا اہلی اکبر تھے دید بیوی دامن نہیں چھوڑیا جویں دید بیوی ناباز تھے تیری بڑی سونی ہائے نکلی یہ ازادار دامن چھوڑ گیا دیئے ہون لگا بانج میرے پردے دامن بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے ہائے کر کے رومان علی حسین گھون لگا بانج میں بسم اللہ کر میرے پردے دامن اس نوا دن اطاعت امام ہائے علمال تری وفات اس کے اب آس تھی نگاہ زمین تھے بیوی بی آدی عباس جی سین سیر چاہوے نا ذرا میرے حسین علی پاس بھیک عباس ڈٹھ بیوی آدی حسین ترہ ویک ہو نا عباس نگاہ زمین تھے بیوی آدی غازی میں بیوی آدی عباس ڈٹھ جنہ تیسری ور یا کس نہ حد بن کیا دے سین میں امیڈ اٹھ جنہ کاری قرآن علی پاس وید اس جملے سارا مسائے بندے بیوی رو کے بیوی آدی عباس غور نلوی خسر تو بیران تاہی بے داگ دین دی بہی ہاں بے داگ گھنسا تے نو سمجھ نہیں آئی عباس امام مال آیا قدم تی حت لا گیا دے بین بیرا واد کرو اگل ہر میدان اج گر بسم اللہ بسم اللہ آج کوئی وکھرہ رنگ بھئی مجلس حسین میرا دل مندہ معصوم دی آمد اوکھی دو آمان بھئی ذہنے جرک بھئے دربار آلے پاس تورین جدوں بھی مولان آل ٹردیان دو قدم پیچھے راندیان آج حسین قدم رکھ دی نال باس تا قدم مولا جرعت نہیں استید دن مطق پیچھے توردائم آج قدم نال قدم ملا کے کیوں توردائم رو کیا دی مولا معافی دے میں اگر نو کربان توردائم آج عزام میرے بان توردائم او میں بسم اللہ کر ماں حسین دی بھئی بھئی تراز دی ہو بڑا سوڑا رون دے مظلوم دے غم مجھ حسین دا پہلا قدم در بار اچھا اے جملہ دو محرم نو میری تھوڑی امانت میرے کھل تو میں تھوڑ تک اے جملہ پہنچ عامل لگا حضاد حسین آدھن کیوں بلائی یاد یزید خات بیت کر یا مدینہ چھوڑ اگلا لوت کر بکواس کر کیا دے یا ہی میں کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے رکھ دے حسین ہاتھ بلند کر پیادے نے ساتھ انہوں عام سمجھے حسین فرمائے سوال اللہ کے نبی آدم تو لے کے میرے نانے تائیں ہر نبی دی مہنت دیوی ساتھ دے حسین فرمائے میرے واسط سار اردی بیت کر کے میں آمن ولی نسل ظلم دے دروازے نہیں کھول سکتا دربار ایتھ واپس ولن ہن مافی دینا بی دل دکھے تصیی سمجھ کے ماف کر دینا دی ہاڑے ایسے میں پردہ نہیں پاس سکتا بڑی کرسی تے شہن شاہ کربلا چو گردوں علی دی دیاں نو آن دو تھریاں تے بو تھریاں بی بی رو کے بی دن حسین دربار ایتھ گئے آوے تے اکمینہ کے آدھ ہے سکتی آدھ دن آدھ بی ید کر یا مدینہ چھو بی آدھ اندھ قانون ایتھ کیا جائے جیڑا بندہ آجے تھک آئے نہیں کر دور کی جائے سیدہ جو آجے شیطن سمجھ نہیں آئی مولا دی خصوں میں اس لئے مدینہ جزلزل آیا جنہ حسین رو کیا کیا سچ پوچھ دیئے نا تے اندھ قانون جب بی بی راد نکھ جائے بی بی رو کیا دی اکبر تیرے نال عباس تیرے نال جوڑی پتران دی صدقہ کر کے مہتن دنیا ایک سکینہ منتھ دے میں جانا شام دے بالا بی بی آدی میں اس ویل ول سا جدہ بین بین ول سا جدہ بین 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 سا جدہ بھی را بھی را سا سیدہ دی نہیں آ لیا بین جب تک دی بین ہو پیکی حویلی اس وقت تک بار سون بابا یا میرا جدہ تر جا ساوری حویلی چوت بار سون شوہر سیدہ دی منت اللہ میں انتظار رکھا کردا تی بان کہ چاچ جائے تو اجازت گھنا اے جملہ جڑ آج دے دن ما تم یا اوقع قبول کی تے بی بی چالی دی پیکی حویلی تو ساوری حویلی تک رست چالی حویلی اے علم دی قسم چالی حویلی عبور کرن لگیاں رست چھ بی بی چھ سائیاں کھڑی تردی یو پی جن ویڑے چٹورن دا والی نائی آن ازادار پہلا قدم میری سین دا اپنی حویلی چاہے عبداللہ بیماری دی حالت دی دیا میری دیا من جگاؤ میرے تی تعظیم ماجب ہو گئی دیا دا آسر لائے اٹھیں تے نظر پئی زندگی پہلی دفع اپنے گھر دے اندروں فارس دے کلین ہٹا کے ابو تراب دی دی پیران دے بھار تراب دے بہ گئی عبداللہ دی نظر پہی نا تیلا وین کر کیا دن جلدی کر مٹھی جھوڑ متہ غازی دی 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 پہ جاو متہ غازی آکے عبداللہ میرے جین دیا زین ابنو مٹھی آتے بہا یہی کرو نا مات تم یار سنت سجاد سال باد آنے نے دہا دے بہ دور اسی جڑا جین دا اسی بی بی ہاتھ بان کیا دی میرا بھی را وطن بیا چھوڑے دے عبداللہ ہاتھ بان کیا دے نرو چا چالی لکھوا کے گیا بی بارات چھو ہاتھ ناب کے وکھرا لے گیا میری داڑی چھوم گیا دا اور کوج نہیں منگ دا جدا حسین وطن چھوڑے میری زین ابنو وجن نے بسم اللہ یار اتنی روحانیت اتنے دردہ نال روان لے جوانی نصیب ہوئی میں بسم اللہ خرام حسین دی راضی یوے بیجڑے ازادار پہ رون دیو عبداللہ نو کران واد انجل دی کرو خزان دے دروازے کھولو زین اب بھری حویلی چھو کسے شہد لوڑو بھی تے نال لے جاؤویں بی بیا دی گھن دی ہاں پہلے دو دھی آن گوا بنا کھ چھوڑ اگوال لیا تور پہن پچھو دھیا تور پہن وڈی دھی آ دی لمبے سفرین اممہ نو سونا چھاوڑا چھای دیں نکی دھی آ دی مام دا زمان دشمن اممہ نو ہیرے چھاوڑے چھای دیں ان جگر سمبالی میں لفظہ کل گا بری حویلی چھو زین اب ما دی سڑی ہوئی اللہ مان بھئی اللہ مان بھئی بسم اللہ دی بہن دا کوئی دکھ نام بی بی آ دی گو آ رو ہے ہیر چھا در لئ دی آ تُسا اتنا سونا گری آ کی تا بزرگ ساندہ ایک باند یاد آگیا ہے عبداللہ ایک کمر دہ در لہ آ آ لی آ دی میری نظر پی اے میں نو چھا در آ دے امبار نظر آئے آ لی آ دی گو حد بن دے دو چھا در را را کھ چا ہائیو دھی یاں کی تے باقی لی وانج ساریاں تو نال سیدہ دی مطا شام غریبا اللہ مان بھئی اللہ مان بھئی ہاتھ نہ جھڑو میں نو کراں میں بسم اللہ کراں اجاں بڑی یو کھی منزل مسائف دی میں بسم اللہ کراں ماں حسین دی راضی وی دو چھا در را کھ چھا ہائے او دھی یا کی تے باقی لی وانج ساریاں تو نال سیدہ دی مطا شام غریبا میں بسم اللہ کراں دیندیو اجازت پڑھا اگلا لحظت گلا بھئی یا اوندی یا علی اکبر ترکھے قدم چاہ کے آئے ہاتھ بان کی آدھ بھو بھی آلیا میرا باب عدروازیت تھک بھی عبداللہ لین اکبر میرے نیڑے آمین و داڑی چھوما پاپ نواک میری حویلی چاوے میں ویکھنا چاہنا غریب کیوے ہونے آئے میرا مظلوم حسین مولا آدھ میں ویکھنا چاہنا غریب الوطن کیوے ہونے لحظت باد ولین کلے نہیں سجاد نالے اکبر نالے حسن موسنہ نالے حویلی چاہ کیا دن چاہ چاہ جایا غریب نو کیوں بولا یہ عبداللہ دے گلد جواب مگ آج جتنے لون آئے خال پوچھا مانی آسو سید کانڈ کار کے آدھ میں کوئی نہیں ولنا ہائیو وطانہ تے کوس ویسا ویچا کار بالتے سید دے میرا اکبر لحظی سیردہ پرسائے زہرہ جائیاں دی حسرت بابا پڑا بی بی دا گھر تو بہرانا کرے سو برداشت اللہ من دی قسم ہن آگ میرے لے پاس ہو وقت کوئی نہیں جلدی کرو سات بی را سج کتار بنا لو سات بی را حویلی تم حمل تائیں خب کتار بنا لو بھری حویلی چو زینب پہلا قدم چاہے چودہ بھی را واند ایبا میں کھول گئے زینب دو آ قدم چاہے حاشم یا مود مات مگی تائے زینب دریہ قدم چاہے غازی دیوار تکر ماری ترے قدم چاہ کے بی بی پی دی اج کتنا ٹور نائے میں تھا سارے مات مکرو اج کتنا ٹور نائے میں تھا کھ پی یا میں نو داستوں چھان زہر آدھا تُس ہی جان دیو میں کدی نائے تُری وہڑے وے چپے رپے آدھا روکے دی غازی وے خطہ سہی بان ورام گئے موسیقی